غلام تخت پہ قابض ہیں شاہ قید میں ہے یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے سوال کون اٹھائے گا منصفوں پہ حضور خان کا جو نام لے لینا وہ وائرل ہے جو سچ ہے نا بولتا ہے تو خان سچ ہے وہ بورڈ ہے اٹی آئی کا جھنڈا پینا ہوئے اٹھا کے اگر یہاں ہی سے لے گئے تو آپ نے اٹھانا ہے اٹھالو بٹھانا ہے بٹھالو خان صاحب کب تک باہر آ رہا خان صاحب چاہتے نا ایک دن بھی جیل میں نہیں ہوتے آجاتے باہر پانچ مینے میں لوگوں کے گھر نہیں بنتے اور پانچ مینے میں بچے پیدا ہو سکتے ہیں جہا اللہ کہہ چلی جائے جنہوں نے ہمارے جو خان صاحب کو پھسایا ہوا طلاق نامے کے چکر میں وہ اگر بچے پیدا کرنے کے چکر میں بھی آ جائے نا تو یہ تو گئی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون خان صاحب کے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں آشک موجود ہیں ان میں سے ایک آشک ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے اپنے صرف عشق کی جو عشق ہے اس کو صرف ایسے نہیں رکھا کہ چھپا کے اور گھر میں قید ہو کے بیٹھ جائے اس نے اپنے عشق کا اظہار پوری دنیا کے سامنے کیا ہے آج کل بہت زیادہ فیمس ہیں وائرل ہیں سونی خان ان کا نام ہے ان سے تھوڑا سی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ عشق جو ہے یہ سر چڑھ کر کیسے بولنا شروع ہو گیا اسلام علیکم جی سر علیکم سلام سونی صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک سونی صاحب بڑے وائرل ہوئے میں آج کل خان کی محبت کے اندر کیا راز چھپا اس میں یا راز کی بات نہیں ہے خان کا جو نام لے لے نا وہ وائرل ہے اچھا کوئی بھی ہو یہ ایک کیا بات ہے کوئی بھی نام لے لے وہ وائرل ہے ایکچول بات یہ ہے کہ جو سچ ہے نا وہ بولتا ہے تو خان سچ ہے وہ بوڑ ہے تو باقی سب جھوٹ ہے اگر میں قسم کہوں تو مانے گا واقعی جھوٹ ہے اچھا با خدا سب جھوٹ ہے فس گئے ہیں حکومت لیے ہیں نا فس گئے ہیں ان کے بندوں سے کسی سے پوچھ رہا ہو کہنا یار وہ مرگے 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 سب چھوڑ کے جا رہے ہیں فس گئے نا اچھا ہوا فس گئے ہیں یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا پہنا ہوئے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو اٹھا کے اگر یہاں ہی سے لے گئے تو تیس سے ایک دن پہلے ہم لوگ زمان پارک میں تھے تو ہمیں اٹھانے والی پوزیشن میں ہی رکھا ہوا تھا یہاں کیا کرنے آئے ہو اور بھائی ہم چاند کا دن ہے چاند رات ہے ہم وہاں پہ گئے ہیں آپ نے اٹھانے اٹھا لو بٹھانے بٹھا لو چھے گھنٹے وہاں پہ مہمبود رکھا ہوں آپ کا جو پیشن ہے ایک پروفیشنلی آپ سنگر ہیں ایک فنکار اور پولیٹیکس یہ دو مختلف شعبیں ہیں خان سے ایسی کیسے محبت ہو گئی کہ آپ اپنا کاروبار بھلا کے اور زمان پارک میں بیٹھے رہتے ہیں خان کے نام پہ سڑکوں پہ گانے گاتے رہتے ہیں یہ کیا ماجر ہے میں چونکہ لگاؤ ہے مجھے اور عشق ہے مجھے خان سے میری چھوٹی بیٹی بھی ہے وہ بھی بہت وائرل ہے خان صاحب کی محبت میں وہ بھی ٹپوں کے اوجاد ہی اس نے کیا تھا تو اب اس کے بعد سب لوگوں نے کیا تو میں بھی اسی لیے میں نے تو میں چھوڑ دیا ہوا تھا سارا یہ پچھلے دنوں مجھے کوئی ایک چیز اچھی لگی تو وہ اس کو میں نے کمپوز کر دیا تو بس اسی کو میں کر رہا ہوں اور آپ کو بھی میں انشاءاللہ سناوں گا ناظرین ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہے آج کل کہ یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے بہت مشہور ہوئی یہ چیز اور ہمارا جو بھائی ہے اس کی زبانی یہ چیز پوری دنیا میں اسٹم جو ہے وہ گونج رہی ہے اور ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی اٹشاہ حسینہ ویکل ہے اس کے بعد سب سے زیادہ وائرل چیز جو ہے وہ یہی ہے تو ہم سونی بھائی سے یہ بھی سنیں گے لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں سونی بھائی یہ بتائیں مریم نواز اتنے اچھے اچھے کام کر رہی ہے آٹا سستا کر دیا اور اتنے کچھ کر رہی ہے یار ان کے بارے میں بھی کوئی سوچیں نا ابے کو پرموڈ کر رہی ہے یار اپنے پیسینل کرو نا اگلا وزیریان دن بندناز دے ایسی تے ہون میں اگلا لفظ استعمال کر رہا گا تے شاید میں مجھے یہ بتائیں کہ شباز شریف صاحب وزیریعظم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا اس ملک کو صدارنے کی کنجی ہے کیا پت ہو وہ کنجی کام آجے ایسا نوکر میں اپنی لائف چی نہیں دیکھنا جیسا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ملک نو وزیریعظم دیتا ہے جیڑی بھی گلے کرے گا نا جیڑی پچھوں لکھی لکھائی گلے گی جناب کرنگے پوری نون لکھنوں پٹ کے بھی لوو تسی سارے ہی شباز شریف دے خلاف نے وہ کہنے نے یار اکومت کیوں لے خدا آدھا واسطہ جہاں تے نالو تے اسی دنڈے ہی چھنگے ساں عمرہ بھی کر کے آئے ہیں عمرہ اصلی کر کے آئے ہیں نا اللہ کرے مسالتے کٹ جواں منو امید ہے کہ اگلے ملے گئے سمجھو انہوں نے پلے ہی کچھ نہیں گا جیدے پلے کچھ نہ ہوئے ہو کی کرے گا اٹھارہ سیٹانہ بندہ وزیریعظم بنے آئے ہیں یار خدا آدھی قسمیں ڈوب کے مار جاؤ اگر میں آگے ہوں تھا نا میں نے کوئی کہنے رہا اٹھارہ سیٹانہ دے پلے زیریعظم بن جا تے میں خدا آدھی قسمیں یقین کرو کم ات کم خود کچھ ہی تے ضرور کردہ پامے میں باچی جاندہ وہ سنائیں کیا کلام بنایا ہے کون سی خان صاحب کی محبت میں وہ آپ نے دھوم مچائی ہوئی ہے وہ سنائیں پرندے سے لیے زلطہ کے گرد گھومتے ہیں کہ ان کی ڈار کا ایک بے غناء قید میں ہے کہ ان کی ڈار کا ایک بے غناء قید میں ہے غلام تخت پہ قابض ہیں شاہ قید میں ہے یہ جنگ حال نہ جائے سپاہ قید میں ہے نیچرل بات ہے بابا یہ نیچرل بات ہے کیا خوبصورت سوچ کے لکھا ہے اور اتنی خوبصورت کمپوزیشن آپ نے بنائی ہے کیا ذہن میں آیا تھا جب یہ سامنے آیا تو کیا خیالات تھے اندر کے جذبات تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا آپ کرنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ اتنی خوبصورت کمپوزیشن ایسے ہی آمد نہیں ہوتی جو بندہ حقی ہوتا ہے نا بھلے کوئی بھی ہو آپ مجھے قسمن بتائیں مجھے کہ خان صاحب کو یہاں پہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی شہرت دی بلندیاں ہر چیز دیکھی سب سے پہلے پاکستان میں اگر کسی نے کچھ دیکھا تو خان صاحب تھے ماشاءاللہ سے ہسپٹل اس کے بعد یونیورسٹیز اس کے بعد دنیا اس کو پوچھتی ہے اس کے بعد سب سے جو بڑا کام خان صاحب نے کیا نا وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اقوام متحدہ نے جو چھٹی ہے نا اس کی وہ کسی نے کروائی وہ خان صاحب نے کروائی نا یہ ساری چیزیں چھوڑ دو اب یہی چیز کافی ہے سب کو چھوڑ دو نجات کا یہی ایک ذریعہ بہت ہے لیکن قسم اس سے بڑا لیڈر کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے پاکستان میں وہی تو لیڈر ہے ضائع کر رہے ہیں اس کو خان صاحب کب تک باہر آ رہا خان صاحب چاہتے نا ایک دن بھی جیل میں نہیں ہوتے آ جاتے باہر اچھا لیکن چونکہ وہ نواز شریف نہیں تھے اس لیے تھوڑا لیڈ ہو رہے ہیں اتنا کونفیڈنس کونفیڈنس تو ان کا ہمیں دیا ہوا ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ میں چونکہ سچا ہوں نا یار کیس کیا ہے نکاح کا کیس ڈال دیا نکاح کرنا کیا جرم ہے بھائی نکاح کرنا جرم ہے حرام تو یہ کر رہے تھے سارے ہمارے خان صاحب کو تو یہ بڑا کوستیں ہیں نا یہ ہے وہ ہے دائیں ہیں بھائیں ہیں تو مجھے بتائیے کہ ان کے بارے میں اگر میں بات کروں تو کیا غلط کروں گا کیا مجھے تو ان کی حصی کا پتہ ہے کیا پتہ لگیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے بھائی آپ ہاتھ دھو کے پیشے بڑھ گئے ہیں بھائی ان کے کیا کر دیا انہوں نے ایسا کون سا غلط کام کر دیا بات یہ ہے کہ پانچ مینے میں لوگوں کے گھر نہیں بنتے اور پانچ مینے میں کیا بچے پیدا ہو سکتے ہیں جا یہ بات کہیں اور چلی جائے گی اللہ کہے چلی جائے شاید وہ اس طرف چلی جائے کہ ہمارے جو جو محترم ججل صاحب جنہوں نے ہمارے جو خان صاحب کو پسائے ہوئے طلاق نامے کے چکر میں وہ اگر بچے پیدا کرنے کے چکر میں بھی آ جائے تو یہ تو گئی میں تو کہتا ہوں کہ بھائی خدا کا واسطہ جے تانو رابدہ واسطہ جے انصاف کرو اگر تانو لگتا ہے کہ کوئی صحیحیت انصاف کر دے وہ ختم کرو تو اسی کیوں جان دے وہ اسے پاس ہے کہ جڑا کہتا ہے ایسرہ نہ کرو ایسرہ کر لو سوال کون اٹھائے گا منصفوں پہ حضور سوال کون اٹھائے گا منصفوں پہ حضور بری ہوئے سبھی مجرم گواہ قید میں ہے بری ہوئے سبھی مجرم گواہ قید میں ہے یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے غلام تخت پہ بیٹھے ہیں سپاہ قید میں ہے ناظرین یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے غلام تخت پہ بیٹھے ہیں شاہ قید میں ہے سونی بھائی مرزد موجود تھے ان کی گفتگو آپ کو کیسی لگی ان کے سونگز آپ کو کیسے لگے کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے اپنے رائے کا اظہار کیجئے اپنے مزبان رانو نوید کو اجازہ دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اللہ حافظ و ناصر